السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات اور نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور گیس کریں کہ فصل کون سی ہے تھوڑا سا آپ کو میں ریپروڈکٹیب پارٹس دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی رہے گی کہ یہ کون کی کون سی فصل اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پارڈز بننا شروع ہو گئی ہیں اور یہ اس کے فلارز ہیں یہ اس کی پارڈ ہے اور یہ اس کے لیوز ہیں امید ہے آپ نے گیس کر لی ہوگی جی ہاں دوستو یہ مونگ کی فصل ہے دو تین دن سے کسی نہ کسی زیمیدار کی کسی نہ کسی حوالے سے کال آ رہی تھی تو سوچا کہ ساری چیزیں ہی کمبائن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو ہی شیئر کر لی جائے بجائے اس کے کہ ایک ایک سوال کو ایک ایک کو شیئر کیا جائے اکٹھا ہی جو ہے ایک پروگرام میں آپ کو ساری چیزیں کلیر کر دیتا ہوں دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک زیمیدار کی طرف سے کمپلین تھی کہ چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید اس کو کھا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی سیچویشن ایسی ہی ہے تو دوستو چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور مجھے یوں لگ رہا ہے زیمیدار کے مطابق کہ شاید وہ میری فصل کو کھا رہی ہیں دوستو ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ دل سے نکال دیں کہ چونٹیاں جو ہیں وہ فصل کو یا فلارز کو یا اس کی پوڈز کو یا پھلیوں کو بلکل نہیں کھاتی بلکہ دوستو یہ چونٹیاں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر دو سیچویشنز ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونٹیاں اپنی خوراہ کی تلاش میں نکلتی ہیں پتے نہیں کھاتی چونٹیاں کہ ایک خاص قسم ہے وہ جنگلات کے اندر پائی جاتی ہے وہ پتوں کا ہشر نشر کر دیتی ہے درختوں کے پتے ان کو توڑ کر اپنے بلوں کے اندر لے جا کے ان کو سٹور کر لیتی ہیں ان کے اوپر جو فنگس جمع ہوتی ہے اس کے اوپر جوانا وہ فیڈ کر دی ہے تو لہٰذا وہ ایک اور قسم ہے جس میں وہ پتے کھاتی ہیں تو ہمارے ہاں جو جنوبی اشیاء کے اندر جو اگری کلچر کراپس ہیں یا ذریعی جناس جو ہیں ذریعی کراپس ہیں یا ایسا علاقہ جہاں پر یہ کاشت ہو رہی ہے وہاں پر یہ سین نہیں ہے وہاں پر جو چونٹیاں ہیں وہ سکیونجرز ہیں دی فیڈ آنلی آن ڈیڈ اینڈ ڈیکینگ میٹیریل آر ایز ویل ایز دی پری آن دا میٹ آر پری آن دا دی آر کارنی وورس تو وہ گوشت کھو رہے ہیں وہ مردہ چیزوں کے پر فیڈ کرتی ہیں یا دوستو وہ جو ہیں وہ ڈیکمپوزنگ جو مٹیریل ہوتا اس کے اوپر فیڈ کرتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ چونٹیاں سبز مادہ نہیں کھاتی تو یہ ایک آتنی کی سیز کے اوپر لیز دار مادے کے اوپر جو لیز دار مادہ یا تو رسوسنے والا کیڑا اپنی پوش سے خارج کرتا ہے یا فصل کی قدرتی طور پر جو ہے وہ پھلیوں کے اندر سے یا پھولوں کے اندر سے جو مٹیریل نکلتا ہے یا اس کے اوپر فیڈ کرتا ہے لہٰذا اسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری فصل کے اوپر مون کی فصل کے اوپر چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت قطن نہیں ہے یہ ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ان دنوں میں پتے آپ کو کھائے ہوئے نظر آئیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بعض پتے ایسے ہوں گے یہ پتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھان نہیں بن گئی ہے یہ تو چھوٹی سی ہے اور یہ تو بلکل چھوٹی سی ہے نہ ہونے کے برابر ہے میں آپ کو ایسی ایسی فیلڈ بھی دکھا سکتا ہوں لیکن بائی چانس میں نے وہ کمپوز نہیں کی ویڈیو تو بوز نہیں کی ویڈیو ادروائز میں آپ کو وہ بھی دکھاتا کہ کس طریقے سے آرمی وام کا اٹیک جو ہے وہ اس مونگ کی فصل کے اوپر ہے تو مونگی کی فصل جو ہے یہ that is also you can say more warner labor towards the آرمی اٹیک جس طرح کارٹن کے اوپر آرمی کا اٹیک آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے similarly attack of آرمی وام is also preferable towards the moon crop مونگی کی فصل کے اوپر بھی آرمی کا اٹیک ایسے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے کپاس کے اوپر ہوتا ہے تو لہٰذا چاہے آپ کی فصل تین پتوں کے اوپر ہو چاہے آپ کی فصل دس پتوں کے اوپر ہو جا ایک فٹ کے قریب ہو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو کوشش کہنے چاہیے لو فینیوران جیسے ہی آپ کو پیچز میں ملتا ہے کیونکہ لشکری سنڈی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے ایک ہی پتے کے اوپر اڑائی سو سے لے کے چار سو تاکہ ایک سے دے کے اس کو اپنے پشت کے بالوں سے ڈاب دیتی ہے تاکہ دوست کسان دوست کیڑے اس کو کھا نہ سکیں تو وہاں سے جو لشکر نکلتا ہے وہ اس پتے کے اوپر یا اس پودے کے اوپر سب سے پہلے فیڈ کرے گا جس کی وجہ سے اس کو لشکری سنڈی بولتے ہیں بکوز تو آرمی کی شکل میں لشکر کی شکل میں حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ جو ہے یا وہ پودہ جو ہے وہ تہس نیا سو جاتا ہے جس جگہ پہ ایگلنگ ہوئی ہوتی ہے باقی جو امریکن ہے یا سپورٹڈ ہے یا پنک بول وام ہے آل دیز بول وامز دیئر فیمیلز ہیونگ اپیٹرن ٹو لے سنگل آر ون آر ٹو ایگز پر پلانٹ تو وہ ان کا یہ بہیویر نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ دے صرف اس جو ہے فیمیل کا بہیویر یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پر ایک بیچ دیتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں جہاں پر یہ ایک دفعہ بھی نظر آج ہے فوراں جو ہے آپ لوگوں نے میٹیگیشنز اپنانے ہیں علاج جو ہے وہ شروع کر دینا ہے تو لوف اینیوران مٹھاکسی فینازائیٹ اور جو ہے اس کے ساسد بعض لوگ کلورنڈرانیلی پرول تو جو بھی آپ لوگوں کو سوٹیبل زہر نظر آتی ہے لوف اینیوران کا بڑا اچھا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کنٹرول ہے تو جو اچھی زہر آپ کو نظر آتی ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ فل فور لاکر سپرے کریں یہ تو ہو گئے دو بڑے مین مسائل تیسرا مسئلہ دوستو اس وقت جو یہاں پر نظر نہیں آرہا ہے وہ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پرابلم یہ آرہی ہے کہ مون کی فصل پیلی پڑنا شروع ہو گئی ہے بعض جو ہے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری مون کی فصل پیلی پڑنا شروع ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ خوشک ہو جائے تو دوستو ان لوگوں سے گزارش ہے کیونکہ مون جو ہے وہ کم پانی والی فصل ہے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ مون جو ہے وہ کم پانی والی فصل ہے اس کو اگر آپ لوگ پانی حد سے زیادہ دے دیں گے تو ایک تو بڑھوتری نہیں رکے گی دوسرا یہ ہے کہ پھل کم لگے گا فلاورنگ کی طرف نہیں جائے گی یہ فصل اور فلاورنگ نہیں ہوگی تو فروٹنگ کیسے ہوگی تو لہٰذا جس کی وجہ سے آپ کی فصل جو ہے آدمی رہ جاتی ہے تو پانی جن لوگوں نے دوستو کسر سے لگا دیا ہے یا یکے بعد دیگرے دو تین دفعہ لگا دیا ہے اور اس کے فوراں بعد دو بارشیں ہو گئی ہیں تو وہاں پر تو پانی ویسے بہت زیادہ ہو گیا ایسی زمینوں کے ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ فصل پیلی نظر آئے گی آپ کو تو لہٰذا وہ ییلوش کلر جو ہے وہ زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے ہے اور ایسے علاقے یہاں پر بھاری زمین ہے یعنی کلے ہی کونٹینٹس جو ہے کلے کونٹینٹس جو ہے یعنی پارٹیکل سائی زمین کا چھوٹا ہے پانی کی ریٹینشن زیادہ دیر تک رہتی ہے اگر میں پنجابی میں یا اردو میں کہوں تو چکنی زمین کی طرف جو زیادہ ہے جس میں پانی جلدی خوشک نہیں ہوتا ایسی زمینیں جو ہیں مون کی فصل کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے یہ میں اب بات آپ لوگ یاد میں ذہن میں رکھیں کہ ایسی زمینیں جہاں پر پانی زیادہ دیر رکا رہتا ہے خوشکی یا وطر زیادہ دیر جلدی نہیں آتی وہاں پر مون سوٹیبل نہیں ہے وہاں آپ لوگ اس کے متبادل فصل کاشت کریں برائے مربانی اور جو ریتلا رکبہ جو ہے وہاں پر دوستو یہ زبردسترین جو ہے موس سوٹیبل پلیس ہے فار سوئنگ آف دا مونگ بین کراپ تو یہ بات ذہن میں رکھیں ریتلا رکبوں میں آپ لوگ اس کو مونگ کو آپ ایسی لی کاشت کر سکتے ہیں یہ بات بھی ہوگی اب دوستو جو چوتھا سوال آج کا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم یوریا کھات جو ہے وہ دو تھیلے ڈال دیں تین تھیلے ڈال دیں چار تھیلے ڈال دیں تو ان لوگوں کے لئے رکویسٹ ہے کہ مونگ بین ایسی فصل ہے لوسن ایک ایسی فصل ہے یا بین سویا بین ایسی فصل ہے یا جو ہے لوبیا ایسی فصل ہے ایسی جو بینز والی فصلے ہیں ان کو نائٹروجن کی کمی نہیں ہوتی ہے ان کو آپ لوگوں نے فاس فورس پوٹاش اور سلفر دینا ہوتا ہے جتنا زیادہ فاس فورس پوٹاش اور سلفر دیں گے آپ لوگوں کی اس فصل کی پھلیاں اتنی ہی زیادہ صحت مند اتنا زیادہ پھل جو ہے وہ زیادہ لگے گا اور اتنا زیادہ بیماریوں کے خلاف جو قوت مدافعت ہوگی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ اس کو نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے فاس فورس پوٹاش اور سلفر یہ تین چیزیں زیادہ سے زیادہ ڈال لی ہیں دعاوں میں یاد رکھیں بات لمبی ہو گئی ہے یہ چار سوال آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں دو رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی